محمدی نے چلا محمدی نے چلا پھر کرم ہو گیا محمدی نے چلا پھر کرم ہو گیا محمدی نے چلا پھر کرم ہو گیا محمدی نے چلا عشق تھمتے نہیں پھاؤں جمتے نہیں عشق تھمتے نہیں پھاؤں جمتے نہیں لڑ کھڑاتا ہوا میں محمدی نے چلا محمدی نے چلا پھر کرم ہو گیا محمدی نے چلا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ حرب العزت آپ کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے میرے پیارے اس دوستو ابھی آپ نے جو اسکرین پر ویڈیو دیکھی تھی ان میں سے جس میں سلیم مستانمیہ اکیلے کھڑے ہیں وہ ویڈیو سلیم مستانمیہ کی دلی کی ہے دلی میں جب حضرت تھے تو اس وقت یہ ویڈیو بھیجی تھی آپ تک اس ویڈیو کو نہیں پہنچا پایا اس لیے اس ویڈیو کو اب آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں سلیم مستانمیہ دلی میں تھے کافی دن انہوں نے آرام کیا وہاں پر کیونکہ کچھ مجبوری کچھ پریشانی ایسی تھی جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سلیم مستانمیہ کے ساتھ کسی نے بہت فراد کیا اور ان کے پچیس ہزار روپے بھی لے لیے اور ان کا کام نہیں کر کے دیا کہا تھا سلیم مستانمیہ نے کہ ایم بی سی والوں سے مل کر وہ اپنا آگے کا سفر طے کریں گے کہ وہاں جا کر کوئی سلوشن کوئی ذریعہ ملتا ہے تو آگے سفر طے کریں گے تو الحمدللہ سلیم مستانمیہ کو اس وقت وہاں کا سفر طے کرنے کا ویزا مل گیا ہے آگے سفر طے کر رہے ہیں میری ابھی صحیح طریقے سے بات نہیں ہوئی یہ بس تھوڑی سی دیر بات ہوئی تھی وارشپ پر ایڈیو کے ذریعے وہ ایڈیو بھی ہم آپ کو سرائیں گے سلیم مستانمیہ نے یہ کہا کہ شام کو بات کرتے ہیں سلیم مستانمیہ دہلی سے کافی دنوں سے سفر طے کر رہے ہیں دہلی کو پار کر چکے ہیں اور سلیم مستانمیہ کا کہنا یہ ہے کہ میں جائپور کے پاس میں ہوں کہیں جائپور کے قریب میں ہی سفر طے کر رہے ہیں کچھ وقت کے بعد جائپور کو بھی کروس کر دیں گے میرے پیارے دوستوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سلیم مستانمیہ کے حق میں ضرور دعا کریں سلیم مستانمیہ ننگے پیر اور پیدل حج کا سفر طے کر رہے ہیں آگے کا سفر کائیسے ہوگا یہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا ہے کہ کہاں تک پیدل سفر کریں گے اور آگے جیسے ہی کوئی اور خبر ملتی ہے سلیم مستانمیہ کے تعلق سے وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے سلیم مستانمیہ زلہ پیلیویت کے اتکٹا گاؤں کے رہنے والے ہیں اور زلہ پیلیویت کے اتکٹا گاؤں سے پیدل سفر طے کر رہے ہیں حج یاترہ کا میرے پیارے دوستو آپ ضرور دعا کریں اللہ حرب العزت سلیم مستانمیہ کو حمد عطا فرمائے اور تمام مشکلیں تمام پریشانیاں ان کی دور فرمائے اللہ حرب العزت ہم سب کو حج عمرے کی سعادتیں برکتیں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جائز کاروبار جائز رزق کمانے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کو احدی نصرات المستقیم پر چلنے کی رب توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان مال ایمان عزت و عبرو کی رب توفیق عطا فرمائے میرے پیارے دوستو آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند نہیں ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں اور زادہ سے دا اپنے دوست احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اپنا اور اپنے پریبار کا خیال لکھیں اللہ حافظ